جو مسلمان اللہم اغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ستائیس دفعہ پڑتا ہے دنیا میں جتنا رزق ملتا ہے اس کے صدقے ملتا ہے جو ستائیس دفعہ یہ پڑھ لیں سارا رزق اس کے صدقے ملتا ہے کہ سب تو دنیا کائنات تو ہماری وجہ سے چل رہی ہے اور ہم بے وکوف اس کی تاریخ میں لگے ہیں اس کی تاریخ میں لگے ہیں مالٹے والے کو تو رزق مل رہا ہے مالٹہ بیچنے پر مالٹے والے کو رزق مل رہا ہے میں میوزک جب چھوڑ رہا تھا تو مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں مجھے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا تو وہ پٹ گرام میں پاکستان پاکستان میں کریں پہنچا گچھ کرتے کے ایک صاحب نے مجھے دیکھا بلایا اترõا بھائی اگری نہیں معوں جو اے یہ ان کی وہ امروض کا ٹکرا رکھا ہے یہ n ruled کا ٹکرا رکھا ہوں تو وہاں نے بولا یہاں ایدارا ایدارا ایTERا قبلید والے ہیں میں نے جاں جی 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 غشت کر رہے ہیں تو بڑا مزکہ ہوتا ہے میرے پاس لالمرود ہے مجھے لالمرود کھلا ہمے لالمرود کھلانی شروع کر dessus۔ کیا کرتے ہم؟ اب میں نے گے کہا اس کو کیا بتاؤ مگوے یہ مرود ہی نہیں کھلائیگا یہ مرود ہی نہ روک لیں میں نے کہا مجھے دل میں نے کہا مجھے کام کروں شو بیسگار میں مجھے ایرادہ کیا ہے ایرادہ کیا ہے چھوڑوں نے کہا لیکن چھوڑ تو دوں گا لیکن کروں گا اس کے بعد کہنے لگا سنوہ یہ بروت کیسا لگا میں نے کہا بہت اچھا لگا کہتا ہے نہ مجھے پتا یہ کدھر سے ہوگئے اس کو کس میں ہوگیا کس باغ سے آئی میں دن بھر یہاں کہتا ہے اتنا کام ہے بس امرود کی تعریف کرتا ہوں اس امرود کی تعریف پر اس بھو رزق ملتا ہے گا لوی Hok SEC اگر امرود کی تعریف پر احساس اتنے مجھے رزق ملتا ہے تو جس نے یہ امرود بنایا ہے اس کیav cancelledہ مجھ کو رزق نہیں ملے گا تو اس کی بات نے میرا دماغ ہی گھما دیا بلکل میں نے کہا وہ جب نافرمانی پر رزق دے رہا تھا فرما برداری پر رزق نہیں دے گا میں نے کہا بس کرتے رو تبلیغ کرتا ہوں کرتے رو تبلیغ کرتا ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ اس دن شب جمعہ تھا جب حمود رف پہنچے تو پتا چلا یہ جو حضرت تھے جو مروض بیج رہے تھے یہ بڑ گرام مرکز کے امیر تھے بیان کر رہے تھے تو مہرام ہو گیا یہ دیکھو کہ کیسی محنت ہے کہ دنیا کی لائن کا تو یہ اس سے کام آپ اور کیا ڈھون سکتے ہیں موچی نہیں سکتے ہیں لیکن دیکھو انہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم دیکھو اللہ نے کس جگہ بٹھایا جب وہاں ادھر پہنچے تو بڑے بڑے علماء اس امرود بیچنے والے کے سامنے ایسے بیٹھے رہے تھے اور میں حیران ہو کر دیکھ رہا تھا یہ وہ امرود کھلا رہا تھا اچھا اور امرود تو کھلا رہے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے کہ کچھ مجیبی دعوت نے تو میں نے کہا یار اتنی بڑی اس کی عمر ہوگی یہ ابھی بھی اس نے وقت نہیں لگایا تو میں تو جتنا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں برتن پانڈے لے کر میں تو شروع ہو گیا اس کے اوپر کہ حاجی صاحب پھر یوں ہوتا ہے پھر یوں ہوتا ہے ماشاء اللہ پھر یوں ہوتا ہے پھر یہ کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اب تو آپ کو وقت لگانا چاہیے آجی میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے بھی طبول کرے سراشتے لئے در موسیقا